ناظرین آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں قائد حضب اختلاف سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب شہباز شریف صاحب سے جو ہم سے آن لائن محفے گفتگو ہوں گے جی اسلام علیکم آپ فکر نہ کریں فکر نہ کریں باہر بھی جتنی مہنگائی کی تپش ہے آپ کو نمونیاں نہیں ہوگا اوہ مائی گاڈ بڑی تپش ہے بھئی بڑی تپش ہے کس بات کی تپش ہے جنیت صاحب ہم ما شاء اللہ ایک سینئر جنرلسٹ ہیں آپ تو زمانے پہ نظر رکھنے والے آپ تو اقبال کے شاہین ہیں آپ نے کل آپ کی تائرانہ نظر نے کل دیکھا نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کیا گل کھلایا ہے اس حکومت لے آپ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ جنیت صاحب آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ کل کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے ہمیں بھی تو بتائیں جنیت صاحب کل پارلیمنٹ کے اندر ایواند کے اندر پاکستان کے سب سے بانہ دست ادارے کی روایات کو جس طرح کچھا گیا ہے وہ انتہائی قانون سوس واقعہ ہے جنیت صاحب قانون سوس واقعہ آپ اس سے بے خبر ہیں کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں جنیت صاحب نہیں میرے صاحب میں قطعی طور پر بے خبر رہی ہوں دیکھیں ان لوگوں نے اپنی اکثریت ثابت کر کے قانون سازی کروائی ہے آپ لوگ بھی اپنے دور میں ہی کرتے رہے دیکھیں یہ کتنی بڑی زیادتی ہے اور کتنی بڑی چالاکی ہے کہ انہوں نے حکومتی ارکان گننے کے لیے جو بندہ تائنات کیا تھا جنیت صاحب اس کی ایک آنکھ تھی وہ بہنگا تھا بہنگا تھا جنیت صاحب وہ ایک ایک کے دو گنتارہ آئے ان کے ایک سو گیارہ میمبرز اس نے دو سو بھائی کر دیئے اور ہماری گنتی کے لیے انہوں نے ایک آئی سپیشلسٹ ڈاکٹر جنیت صاحب بلوائی ہوا تھا دیکھیں یہ بہت زیادتی ہے اور یہ دیکھیں کہ جو ہمارے کراچی سے جو میمبر ہیں انتہائی محترم آمیر لیاکت صاحب جن کا بڑا ایرانی بلی جیسا مو ہے انہوں نے ان کا سارا کچھا چھٹا کھول دیا بلکہ جنیت صاحب یہ کچھا چھٹا بھی پرانی باتیں ہو گئی ہیں انہوں نے تو سیدھا سیدھا ان کا پکا چھٹا کھول دیا اور دیکھیں جنیت صاحب ہمارے اللہ کے فضل سے ہمارے میمبرز پھر بھی زیادہ تھے اچھے زیادہ تھے تو وہ کہاں تھے جنیت صاحب بیماری انسان کے ساتھ ساتھ ہے اور ہمیں بیماری پر یقین کامل ہے یہی بیماری ہمیں اوکے سوکے وقت لندن پہنچاتی ہے یہی بیماری ہمیں خطرناک عدالتی تاریخوں سے بچاتی ہے اور پھر یہی بیماری ہمیں ہر موڑ پر کام آتی ہے اس لیے جنیت صاحب ہمیں بیماری پر یقین ہے اس لیے جن ہمارے عراقین نے ہمیں یہ بتایا ہمیں مطلع کیا کہ ہم بیمار ہیں ہمیں ان پر یقین کرنا پڑتا ہے لیکن نیازد دیکھیں قائد عزب اختلاف کی حصیت سے آپ کو تو اجلاس کے بعد کہنا چاہیے تھا کہ طاقتور اداروں نے کوئی منفی رول پلے کیا ہے وہ انوال ہوئے ہیں آپ نے باہر آکے کہہ دیا کہ جناب ہمارے سولہ ارکان بیمار تھے آپ نے تو اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے دیا دیکھئے دیکھئے جنایت صاحب میں میں سچ بات کرنے والا آدمی ہوں میں کبھی بھی منفی سیاست نہیں کرتا دیکھئے انسٹیبلشمنٹ کو آپ ایک طرف کر دیں ابھی بیماری میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور این موقع پہ آتی ہے یہ نون لیگ کی قسمت ہے یہ نون لیگ کی گلک ہے یہ این موقع پہ آتی ہے دیکھئے جنایت صاحب نویت کمر صاحب آپ دیکھئے وہ بیمار پڑ گئے اور ان کو پیپلز پارٹی کے ہمارے انتہائی موزز وہ سیاسی لیڈر ہیں وہ بیمار ہو گئے ان کو ڈہریہ ہو گیا جنایت صاحب اگر وہ آ بھی جاتے تو لگنی تو ان کی غیر آزری تھی کیونکہ ڈہریہ ایک ایسی چیز ہے جو این گنتی کے وقت زور پکڑتا ہے اور دیکھیں جب ڈہریہ زور پکڑتا ہے تو رکنے قومی اسمبلی لوٹا پکڑتا ہے یعنی لوٹا لوٹا پکڑتا ہے نہیں نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں میں دیکھیں دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جنایت صاحب بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ بیماری موقع پہ آتی ہے اچھا میاں صاحب چلے نوید کمر کا تو پیٹ خراب ہو گیا تھا نا تو یہ یوسف تالپور اور اختر منگل کا کیا خراب ہو گیا تھا جنایت صاحب ان کی نیت خراب ہو گئی تھی اور یہ باقی چیزیں خراب ہوئی ٹھیک ہو جاتی ہیں جب نیت خراب ہو جائے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کے لیے پھر بے شمار ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں اور پھر وہ تکڑے سے تکڑا بندہ بھی یہ خرچہ فورڈ نہیں کرتا واہ واہ میاں صاحب کیا بات کر دیا آپ نے ایک نیت اور ایک کھانے کے بعد پلیٹ کوئی دوسرا صاف نہیں کرتا ہمیشہ خود ہی صاف کرنی پڑتی ہے بات تو آپ نے بہت اچھی کی ہے مگر یہ دونوں چیزیں مجھے آپ کی کبھی صاف نظر نہیں آئیں کھانے کی طرف سے آپ کی نیت اور کھانے والی پلیٹ یہ دونوں چیزیں آپ کی بھری ہوئی نظر آئی ہیں ہمیشہ میاں صاحب آپ سے ایک بات پوچھنی تھی لو جنہیت صاحب یہ ہوتا ہے اقتدار سے باہر رہنے کا نتیجہ کیوں اب مجھ سے یہ تھیلا بھی سوال پوچھے گا ہاتھ دو گئی ہے بھئی ہاتھ دو گئی ہے میاں صاحب جب بھی آپ لوگوں کی عدالت میں اہم پیشی ہوتی ہے تو این دو دن پہلے آپ کو سکینڈل لے کے سامنے آ جاتے ہیں میرا خیال ہے میں کہنا نہیں چاہتا مگر مجھے کہنا دیجئے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی سے لفا فا پکڑا ہوا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم پیشی ہوتی ہے اس سے پہلے ہم سکینڈل لے کے آتے ہیں آپ یہ کیوں نہیں کہتے اس طرح کیوں نہیں سوچتے کہ جب سکینڈل آنا ہوتا ہے این دو دن بعد یہ پیشی رکھ لیتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے تھالہ صاحب کہ ایک دو دن آگے پیچھے ہو ہی جاتے ہیں جب سکینڈل لندن سے آنا ہو تو ایک دو دن آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ اکثر یہ سکینڈل کا قطر میں بھی چار گھنٹے کا ٹرانزٹ ہوتا ہے سر قطر میں آپ لوگوں کے سکینڈل کا چار گھنٹے کا نہیں چار چار سال کا ٹرانزٹ ہوتا ہے قطر کی بات ہو رہی ہے سر کیا بات کر رہے ہیں آپ صاحب جو نے سوڑے نہیں سکتے یار تیری کیڑی کالے یہ تو میں بھی نہیں سوڑ سکتا آپ عجیب بات کر رہے ہیں جو نیت صاحب دیکھیں آپ یہ دیکھا کریں کہ یہ سکینڈلز جو ہیں یہ خود آتے ہیں یا لائے جاتے ہیں پہلے یہ دیکھئے اور اگر لائے جاتے ہیں تو ان کو لانے والا کون ہے یہ بھی رکھیے نظر میں اور یہ مت سوچئے کہ یہ ہماری طرف سے کوئی حرکت ہوتی ہے یہ یہ بھی سکینڈل دانا بھی ہمارے خلاف ایک سکینڈل ہوتا ہے آہ دیکھیں صاحب آپ یہ بات ساری اسٹرمیشمنٹ کے خلاف کھل کے کیوں نہیں کرتے ہیں وہ یار کو اکلوات ہمارے یا کرتے ہیں تو جڑی ہیں کہ اللہ سچے کبھی ہوگے پوئے پیچھے کھل ہوگے کرنہ لیا نہیں تو کیمرے کے بیہر کے کری جانے نہیں تو کیوں بن گئی جنایت نا اس طرح کریا کر یار وہ آمر لیاقت دا تے ایرانی بلیئر کا موزی تیرا تے باقایدہ رشیہ دی بلی جیٹا موزی اچھے بھی ایزار یہ قرمائے یہ ای وی ایم کا کیا قضیہ ہے دیکھیں حکومت تو کہتی ہے کہ اس کے بعد الیکشنز میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شفافیت ہی شفافیت ہوگی کیونکہ پوری دنیا میں یہ سسٹم رہے جائے آپ کس منعات میں مخالبت کر رہے ہیں آپ تو ماضی میں خود بھی اس کی حمایت کرتے رہے ہیں بلکہ مطالبہ کرتے رہے ہیں ریعت صاحب دیکھیں یہ حکومت بائیس کروڑ عوام کو اور ہمیں چھننا کاکانا سمجھیں ہم لوگ ہم لوگ سب جانتے ہیں اور اب تو غریب عوام کو بھی سب پتا چل چکا ہے یہ جو ای وی ایم مشین ہے جنایت صاحب یہ جو ای وی ایم کا ڈگوصلہ لے کے آئے ہیں یہ اس کو ایک سائیڈ پہ کریں پہلے سلائی مشین کا مسئلہ تو حال کریں میاں صاحب سلائی مشین سے آپ کا کیا مطلب ہے لو بیسے میں معافی چاہتا ہوں اگر تھیلہ صاحب آپ کو اتنی اتنی بھی سمجھ نہیں ہے تو میں حیران ہوں کہ ان لوگوں نے آپ کو یہاں کیوں مٹھایا ہوا ہے بس میاں جی خدا خوفی دیں وجہ تو یار خدا خوفی کرنی ہے تو پھر پروگرام چینل کے سٹوڈیو کی بجائے چینل کے گیٹ کے آگے لے جائیں میاں صاحب تسی حکم کر رہا ہوتے ہیں دیکھ کرنا تھے دو لہا نہیں گوری صاحب نہیں ہم تشدد کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے اسی لیے تو ہم ای وی ایم مشین کی مخالفت کر رہے ہیں سر ای وی ایم کا تشدد سے کیا تعلق ہے دیکھیں یہ ای وی ایم ای وی ایم مشین الیکٹرونک ووٹنگ مشین نہیں ہے یہ الیکٹرونک وائلنس مشین ہے وائلنس مشین جی ہاں آپ یاد رکھئے گا میری بات جنایت صاحب میری بات لکھ لیں لکھ لیں میری بات اوہ کاغس پینسل دیو صاحب نو صاحب لکھ لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اوہ یہ تے توسی کانچے پھیرانا لی رکھتے لکھا نالی بھی رکھو جنایت صاحب مینو ایک کیمرے تھے سارے ٹریک کاندے نے مینو بڑی دیر ہو گئی یہ کیمرے کے بیندے ہیں میں چالی سال تو کام کر رہے ہیں کسی میرے ڈرامے نہیں بکے سر میں نے آپ ہی کہ تو ڈرامے دیکھے اوہ میں ٹی وی ڈرامے دیگل کرنے ہیں سیاسی ڈرامے ہم نہیں کرتے دیکھیں جنایت صاحب لکھ لیں میری بات یہ جو الیکٹرونک وائلنس مشین ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ ہر الیکشن میں جگڑے کروائے گی فساد کروائے گی پھڑا کروائے گی اس لیے ہم اس کے خلاف ہیں ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور جنایت صاحب کوئی سانو ایدہ بھیل نہیں آنا یا سانو کوئے تھے جو کلیانو کرنٹ نہیں پہنا یا 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 انج کہہ لوگے سانو ووٹ پانے لے کوئی پچھو سو چون نہیں کرنا پہنا وہ سارا کچھ ہمیں بھی پتا ہے کہ آٹومیٹک ہوتا ہے مگر یہ وائلنس پھلائے گی اس لیے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں اچھا میاں صاحب اگر اس پہ انگوٹھا لگائیں تو نئی سیم ملے گی ادھر سے بیٹے تو انگوٹھا نہیں لانا تینوں اٹھ کے چھال مارنی پہنی تو جیتے انگوٹھا لانا ہمیں پتر چھوٹی لا گئے ہوتے چھال ماری اگر اور اصل بات یہ ہے جنیت صاحب یہ جو ای وی ایم کا انہوں نے بل پاس کروایا ہے وہ جو جس انداز میں جس جوش و جزبے سے جس خوشی سے انہوں نے بل پاس کروایا ہے اس سے ان کی نیت میں شک ہے ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ لازمان اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بل پاس کروا رہے ہیں واہ 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 میاں جی انہاں گلہ تو تو ایسی تڑف ہے نا جی اے بھٹو اے 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 انہوں کیوں بھائی آجی یارے انہوں بھی خدا ترسی دی بجے تو میں ہی میاں صاحب ہے پتلا لینڈے ہیں میں ہاں تو پیمر لگنا